السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ شیر ایک ہفتے میں ایک بار ہم بستری کرتا ہے یا مہینے میں ایک بار کرتا ہے یا سال میں ایک بار کرتا ہے جو لوگ آج کے دور میں یا جو نوجوان ایک رات میں تین تین چار چار بار ہم بستری کرتے ہیں اور اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے آئیے پوری بات میں آپ کا پہنچا رہا ہوں جرہ گوھر سے سنیے اور پھر اپنی زندگی کے حالات کا بغور مطالعہ کیجئے حضرات شیر جنگل کا رازہ کہلاتا ہے اور اس کے سامنے دوسرے جانور دم ہلانے سے بھی ڈرتے ہیں اس کے سامنے دوسرے جانوروں کے آنے کی ہمت نہیں ہے اس کی طاقت کا ایک راز یہ ہے کہ وہ اپنی شیرنی سے ایک سال میں ایک مرتبہ ہم بستری کرتا ہے ایک سال میں ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد شیر ایک ہرے بھرے میدان میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر دو دن تک آرام کرتا ہے اور جب دو دن آرام کرنے کے بعد میں وہ چلتا ہے تو اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان کتنا کمزور ہو جائے گا وہ شیر ہے جنگل کا رازہ ہے اس کے سامنے دوسرے جانور دم ہلانے سے بھی ڈرتے ہیں وہ اتنی بڑی طاقت اور پاور کا مالک ہے اس شیر کے پاس میں اتنی جسمانی طاقت و قوت ہے لیکن وہ پھر بھی ایک سال میں ایک مرتبہ اپنی شیرنی سے ہم بستری کرتا ہے اور آپ ہیں کہ آپ نئی نئی شادی ہوئی ہیں اور گنتی گن رہیں تین بار کرتا ہوں چار بار کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بتا رہے ہیں آپ اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا پاورفل آدمی ہوں کہ تین سے چار بار ہم بستری کرتا ہوں اب یہ آپ کے بدن میں رکی ہوئی طاقت تھی آپ نے تین سے چار بار ہم بستری کر لی لیکن آپ تھوڑے دن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ تین بار چار بار ایک رات میں کرنے والا ہفتے میں بھی اسے جانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے دوائیے کھانی پڑتی ہیں اب اس کی حمت ہفتے میں جانے کی بھی نہیں رہی ہے پیارے اپنی صحت کا خیال کیجئے ہم بستری کرنے میں ایک لیمٹ رہیے اگر آپ کو زیادہ کرنا ہے تو زیادہ ہم بستری کرنے کے ساتھ اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ خوب کھلائی کر سکیں اپنے بدن کے لیے اپنی صحت کے لیے خوبصہ رہا پیسہ آپ خرچ کر سکیں تو آپ بستری پر کنٹرول کیجئے جیسی عادت آپ شروع سے اپنی بیوی کو ڈالیں گے بیسی ہی عادت پڑے گی بہرحال ہر حال میں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے دوا کے ہم بستری کی ابھی چاریس سال کی عمر ہوئی تھی کمر میں درد رہنے لگا کمر جھک گئی چہرے میں جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے اب ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہم بستری کرتے ہیں بیوی کی جو پہلی عادت تھی اس کے مطابق بیوی کو جو ہے یہ چیز نہیں مل پاتی ہے تو وہ پھر اپنی نگاہیں کسی اور پر ڈالتی ہے بہت ساری برائییں جنم لے لیتی ہیں بہرحال آپ اپنی صحت کا خیال کریں اور ہم بستری کرنے میں کنٹرول کریں اور آپ شیر سے سبق حاصل کریں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنی شیرنی سے ہم بستری کرتا ہے السلام علیکم